بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج اسلامیات میں ہمارا عنوان ہے السلام علیکم بچوں آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم یہ بہت پیاری دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے تو جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو یعنی آپ کی زندگی لمبی ہو اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو آپ کی خوشیوں کو اور آپ کی چیزوں کو لمبی زندگی ادا کریں تو جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم مطلب آپ پر سلامتی ہو اسلام علیکم کہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں یہ طریقہ ہمارے پیارے نبی کو بڑا پسند ہے ہاتھ ملا لیں اور پھر کہیں اسلام علیکم لیکن آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں آپ صرف مو سے بول دیں اسلام علیکم یا آپ اس طرح گلے مل کے بھی اسلام علیکم کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بتا رہی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آنے سے پرہیز کریں تو آپ گلے ملے بغیر ہی ہاتھ ملائے بغیر ہی السلام علیکم بولیں اس طرح دور سے ہی ہاتھ ہلا کر بول دیں یا ہاتھ ہلاے بغیر ہی مو سے بول دیں السلام علیکم اور ہم کہاں کہاں پہ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم جب آپ کسی نئی جگہ پہ یا گھر کے اندر داخل ہوں تو آپ کہیں السلام علیکم چاہے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے کیونکہ گھر کے اندر بہت سے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں آپ کا خیار لگتے ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو آپ کہیں السلام علیکم گھر کے علاوہ کسی سکول میں ہسپتال میں یا دفتر میں داخل ہوں تو تب بھی کہیں السلام علیکم جب آپ کہیں سڑک پہ باہر جا رہے ہوں اور آپ کو کوئی بھی مسلمان نظر آئے تو آپ اس کو بھی کہیں السلام علیکم لیکن دور سے ہاتھ ہلا کے کہہ دیں یا موں سے کہہ دیں ہاتھ نہ ہلائیں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں کہیں تو بھی آپ کو کوئی بھی مسلمان نظر آئے تو آپ اس کو کہیں السلام علیکم لیکن آپ نہ گاڑی سے باہر ہاتھ نہیں نکال لیں نہ سر باہر نکال لیں یہ تو گندے بچے ہیں انہوں نے ہاتھ اور سر باہر نکال لے ہوئے ہیں تو آپ کیسے کہیں گے صرف مو سے بول دیں السلام علیکم یا کاری کے اندر سے اس طرح ہاتھ ہلا گے بول دیں السلام علیکم یہ قبرستان ہے تو بچوں جب آپ کسی قبر کے پاس یا قبروں کے پاس مسلمانوں کے قبروں کے پاس گزریں تو آپ کہیں السلام علیکم کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دیں گے تو ہم یہ دوسری زندگی کے لئے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کو سلامت رکھیں تو جب بھی یہ قبر کے پاس ہے یا قبروں کے پاس سے گزریں تو بولیں السلام علیکم تو پیارے بچوں ہمارا آج کا پہلا سوال ہے جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو بچوں اس سوال کا جواب ہے اسلام علیکم میرے ساتھ ہو رہیے اسلام علیکم دوسرا سوال ہے اسلام علیکم کا کیا مطلب ہے جواب ہے آپ پر سلامتی ہو آپ پر سلامتی ہو تو بچوں آپ کے گھر کا کام ہے کہ آپ چھٹکوں کے کام میں صفحہ نمبر سات پر دیا گیا سوال نمبر پانچ اور چھے یاد کریں جزاک اللہ خیرن موسیقا